چیلہ کیوز اور خان صاحب کے خلاف تو یہ ان کے خلاف شکایت تک نہیں آئی ہے یہ دو دوہرہ میار ہیں آہ پراسیکیوشن کا اور عدل کا ٹھیک ہے اب کیا دیکھ رہے ہیں حالات کس ڈائریکشن بٹا رہے ہیں آپ جب دو اہم فیصلے ساتھ ہیں نہیں یہ جو فیصلے ہوئے ہیں لازمان سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو ہم سوشائن قرار دیتے ہیں اور پھر اس کی کمپوزیشن کو بھی ہم بیلنس قرار دیتے ہیں سینئر جج سائبان اس میں شامل ہیں اور یہ عدلیہ کی اپنی بکار اس کی اپنی آزادی خودمختاری اور سالمیت کا سوال ہے لہٰذا یہ مقدمہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سب سے سنجیدہ ترین مقدمہ ہوگا اور اس مقدمے کی سماعت کے دوران روزانہ جو ہیں قوم کو ایسی بیانک خبریں سننے کو ملے گی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اور جج سائبان بھی سامنے آئیں گے اور وہ بھی اپنی دوبری بیبتہ جو ہیں وہ قوم کے ساتھ اور عدالتوں کے ساتھ شیئر کریں شیر حضرت مروض صاحب لوگ عمران حان کی رہائی کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ عمران حان کا باہر آئیں گے پہلے کبھی بیان آتا تھا عید سے پہلے پچیس سوی روزے سے پہلے عمران حان کی رہائی کے حوالے سے کیا حبر آئیں گے عمران خان کی جو آج یہ سزا معتل ہوئی ہے اب ایک کیس رہے گیا ہے عیدت کیس جس میں سزا معتل کے بعد خان صاحب کی رہائی ایمنینٹ ہے ٹھیک ہے چھے کا جلسہ چھے اپریل کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کیا پیغام دیں گے ہم انشاءاللہ جلسہ ہم کرنے جا رہے ہیں کچھ پارٹی کے دوستوں نے ستائیس وی رمضان کے حوالے سے کچھ تعفوزات جوہیں وہ مجھے پہنچا ہی ہیں خان صاحب کے ساتھ کل شیئر کروں گا خان صاحب جو فیصلہ کرے گا اسی کے مطابق ہم ہم واقع کریں گے اچھا ابھی فائنل نہیں ہے جلسہ نہیں یہ جو ستائیس وی رمضان کا آئیڈیا میں نہیں تھا ٹھیک ہے کہ یہ چھئے کوئی انسائیڈ ہوتا ہے ستائیس وی رمضان کے ساتھ ٹھیک ہے اچھا آپ کو پیغام دینا چاہیے آپ اگر پیغام یہی ہے کہ سپریم گورٹ دی اس فیصلے کے بعد کے ساتھ رکنی لارڈر بینچ سماعت کریں تو قوم سے استعداء ہیں کہ نہ کی صرف اس مقدمے کو واش کریں کڑی نظر رکھیں بلکہ اپنا رییکشن بھی دیں سوشل میڈیا میں دیں یہ آپ کی ہماری آنے والی نسل کی تقدیر کی تحریر ہو رہی ہے ایک دفعہ یہ دخل کاروں کا خاتمہ ہو جائے اور یہ عدالتی نظام سے نکل جائے ہمیشہ یہ ہوتا ہے جو اپوزیشن میں چلی جاتی ہے پارٹی اس کے پیچھے عدالتی بھی لگ جاتی ہے درہ در سزائیں اب ہم اپوزیشن میں تھے اور نون والے پی ڈی ایم بنا کے حکومت میں تھے تو ان کو جو ہیں توک کی حصاف سے بریت یہ دی گئی نواز شریف چار سال بعد آیا عدقڑیا نہیں لگی حضرت بریتیں سمیٹھے گئے ان کے بیٹے آئے کوئی عدقڑیا نہیں لگی کوئی ٹرائل ہوا ہی نہیں جناب درخواست دیا اور بریت شابہ شریف بری ہو گئے تمام کرپشن کے ریفرنسز جو ہیں وہ ملیہ میٹ ہوئے زرداری صاحب بریتیں سمیٹھ گئے حتیٰ کہ وہ مقصود چپراسی اور وہ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ دے جس میں آج بھی وہ رہ رہے ہیں عدالتیں ہماری کہہ رہی ہیں ملکیت ان کی ثابت نہیں ہوئی اور این اسی وقت میں خان سب کے خلاف عدد کیس میں سزا تو شاکانہ میں سزا تو شاکانہ ریفرنس میں سزا سائفر میں سزا یہ دوریں میار ہیں تو لہٰذا یہ جب اس پر پل باندھا جائے گا اور عدالتیں دخلکاری کو روکیں گی تو آئندہ جو ہیں یہ فائدہ گورنمنٹ کو ہے کیونکہ آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن ہے ٹھیک ہے اچھا مجھے یہ بتا دیں آپ پنجاب کا باہر نکلے گا آپ پنجاب کی قیادت کون کرے گا آج حماد اذر تو منظر یہاں پر آگئے ہیں آپ پنجاب کے حوالے سے بتا دیں یہ بھی میں جلسہ بھی ہوا کال ڈیلی بھی نکالے گئی خان صاحب اس کا ادراک رکھتے ہیں عید کے بعد ہم پنجاب میں نکلنے جا رہے ہیں جلسے کرنے جا رہے ہیں جلسے اتجاج دونوں ٹھیک ہے بہت شکریہ پانچ سال تک اگر سزا ہو تو اس میں تو روٹین میں سزا معطل ہو جاتی ہے پانچ سال سے زیادہ ہو تو پھر اس کیس کے میرٹ کو دیکھتے ہوئے ریلیز کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ توشا خانہ کیس میں بہت ساری مشکافیاں ہیں اور یہ بھی ایک اقیقت ہے کہ جو جج صاحب ہیں بشیر صاحب وہ دن میں دو دو دفعہ ان کا بلڈ پریشر آئی ہو جاتا تھا وہ چلے جاتے تھے ان کو لائے جاتا تھا جس انداز میں توشا خانہ کے ٹرائل ہوئے بشیر بی بی کا اس میں تین سو بی تالیس کا بیان نہیں ہے وہ ابھی آئی نہیں تھی کہ فیصلہ صادر ہو گیا تو لہٰذا خان صاحب کو آٹھ فروری سے قبل انہوں نے لگاتا تھا ان کی اس میں سزا دلوانی کے لیے ٹرائل کو ٹاپ گیر لگایا تھا ٹرائل جو ہیں وہ جب تک قانونی تقاضی پوری نہ ہو تو ٹرائل بھی شیئٹ ہوتا ہے ناکس ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اپیل میں پھر ملزم یا اپلان کو ملتا ہے انہوں نے وہ سزا دلوانے کے چکر میں ٹرائل کا ہی ساتھی آناس کیا تو لہٰذا یہ ہونا ہی تھا جو آج اسناعبادہ ایک وارڈ نے سزا موطل کی ہے تو اس کا آگے مستقبل میں آپ کو فائدہ مل سکتا ہے نہیں مستقبل وہ کیس ایسے ہی ہیں کہ ہمیں کسی کی فائدی کی ضرورت ہی نہیں ہے خود انہوں نے کیسز کا جنادہ نکالا ہوا ہے کیس اس طرح ٹرائل نہیں ہوتے ہیں جس طرح خان صاحب کے ٹرائل ہوئے ہیں تینوں کیسز میں جن میں خان صاحب کو سزائیں دلوائی گئی ہیں ان تمام کیسز کے ٹرائل میں ہیں وہ مذاق ہیں ایک گھنڈا سا مذاق ہیں نظام انصاف کے ساتھ اور فیر ٹرائل کے ساتھ یعنی عرضی ریلیف جس کی دعویٰ کیا جا رہا ہے جشن منائے جا رہے ہیں پارٹی میں بھی آپ کے دوست بھی یعنی یہ عرضی ریلیف یہ ہے اس کا مستقبل میں کیس پہ کوئی زیادہ اثر نہیں ہوگا نہیں کیسز میں تو پاکستان میں جو میار ہیں تفتیش کا اور پھر یہ عدالتی ٹرائل کا جو میار بنا ہے اس میں تو سزا وہی ہیں جو جیل میں آپ نے رہائی سے پہلے گزار دی باقی تو کوئی سزائیں آج تک نواز حریف کسی کیس میں سزائیاب ہوا سارے دولت ہڑپ کرنے کے باوجود حضرت بری ہوا جاتے ہیں لہذا پاکستان میں خان صاحب کوئی سزا تھی جو آٹھ مہین میں انہوں نے گزار دی باقی جو ہیں یہ کیسز تو شاکھانہ کیسز میں تین گاڑیاں جو ہیں زرداری صاحب اور ایک بلٹ پروٹ گاڑی چھیل اکیوز نواز حریف لے گئے ان کے تو ٹرائل نہیں شکائت ہی نہیں ہوئی ہے تو یہ آپ کا نظام انصاف ہے آپ کا ایک کلاس پیشن پی اے سی چیئرمن کے حوالے سے کیا رکابتیں دور ہوئی ہیں یا جس طرح آہستہ سلو پروسس ہے اپوزیشن لیڈر کا بھی تو اس پہ کب تک پیش رفت ہوگی میرا خیال ہے ابھی آہ شاید آنے والے تین چار آیام میں اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن ہوگا ہے تو اس کے بعد آکے یہ مسائل بھی اکولی ارمان تینکیو